جانتا تھا او بچبن ہی سے راز یہ جانتا تھا نمی بی ہے اس نے نساغر اٹھایا ندیکا نہا تسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہد پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے اپنی جگہ پر ٹہر جا اور زیادہ مت ہل تیرے اوپر ایک نبی اس وقت کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں نبی خون حضور علیہ السلام صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دو شہید آیت عمر بن الخطاب اور آیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو حضور نے آپ کی شہادت پہلے سے ہی بتا دی اور آپ کو پہلے سے ہی خوشخبری دے دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا آیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائے تو سہی ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان زمانے میں جو بھی خلفاء تھے وہ اپنی انگوٹوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوایا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹی پہ لکاتا محمد الرسول اللہ حضرت زنیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پہ لکھا تھا علیس اللہ بکافین عبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں حیات عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پہ لکھا تھا کفا بالموت واضحہ کہ آدمی کو نصیت کرنے کے لئے موت ہی کافی ہے حیات عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹی پہ کیا لکھا تھا حیات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جواب دیا کہ حضرت کی انگوٹی پہ دو الفاظ لکھے تھے اللہم احینی سعیدہ و امتنی شہیدہ اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی نصیب فرما حضرت کی انگوٹی پہ لکھا تھا اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی نصیب فرما نیک بختی والی زندگی نصیب فرما دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ آدمی بڑا نیک بخت ہے اس آدمی کے پاس مال موجود ہے اس آدمی کی رشتداری فلا بڑے خاندان سے ہیں اسی لئے اس کو نیک بخت آ جاتا ہے اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کی اللہم احینی سعیدہ اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی نصیب فرما آپ کی رشتداری کس سے جڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی اللہ کے نبی نے آپ کی آپ کو اپنی پہلی سائف ذا دی حضر رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں دی اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا حضر حضور کی پہلی سائف ذا دی حضر رقیہ رضی اللہ عنہ آئی اور نبی علیہ السلام کی سائف ذا دی سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی ایمان کہ آدمی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ فلان نبی کی بیٹی اس کے نکاح کے اندر ہے چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے سندوں حجری کے اندر جب غزوِ بدن ہوا غزوِ بدر والے سال میں رمضان المبارک میں جب آپ بدر کے میدان کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی صاحب زادی بیمار پڑی ہوئی تھی آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مت جائیے آپ میری بچی کی تیمارداری کیجئے آپ وہی رکھ گئے یہ قافلہ چلا گیا یہ قافلہ فاتح بن کر واپس مدینہ منورہ داخل ہو رہا ہے حضید بن سامت رضی اللہ عنہ آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں دوڑتے ہمیں عثمان بن زید حضور کی خدمت میں آئیں حضور نے پہلے ہی چھوٹتے بوشا میری بیٹی رکیہ کا حال بتاؤ کیا حال ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کر رہے ہوں گے وہ انہوں نے فورا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیے آپ کی صاحب زادی کا انتقال ہو چکا ہے جنت البقی کے اندر دفن کرنے والے ہیں جنازہ پڑا چکے ہیں حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے بجائے سیدھا جنت البقی تشریف دے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قمر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی اس دنیا میں تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی کل قیامت کے لئے ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے روایات میں آتا ہے کہ اس بچی کے انتقال کے مان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غمگین رہا کرتے تھے بڑے مغموم رہا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے ایک دن انہیں بھلایا اور پوچھا آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو امیہ سے ہوں آپ قریش سے ہیں آپ سے میری رشتداری جڑی تھی اور آپ سے رشتداری جڑنے کی وجہ سے ایک عصد اور ایک عزمن اور ایک نسبت مجھے ملی تھی وہ نسبت آج نہیں ہے اس نسبت کی وجہ سے میں بڑا غمگین رہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ غمگین مت ہو میں اپنی دوسری صاحب زالی ہر سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکا آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اور امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکا ان کے ساتھ ہوا اور پھر ان کا بھی انتقال ہوا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ مجھے یکے بعد دی گرے چالیس بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دی گرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاہ میں دیتا اللہ نے ان کو اتنی بلند اتنا بلند مرتبہ اتا فرمایا اس لیے آپ کو زنورین کہا جاتا ہے زنورین زنورین دو نور والے زنورین اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ دنیا کے واحد مرد ہیں اول سے لے کر تا قیامت تک ایسا کوئی مرد نہیں آیا ایسا کوئی شخص نہیں آیا کہ جس کے عقد نکاہ میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیا رہی ہو آج تک کوئی نہیں آیا آج تک کوئی نہیں آیا اس لیے آپ کو زنورین کہا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے لئے اتنی بات کافی ہیں کہ جب سلِ حدیبیہ والے دن جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور عمرے کی غلص سے آپ تشریف لائیں تو آپ نے دس صحابہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکہ والوں کے ساتھ مذاکرات کے لئے بھیجا چونکہ آپ کے تعلقات تھے وہاں تجارتی تعلقات بھی تھے لوگوں کے ساتھ کچھ مراسم بھی تھے کچھ رشتداری بھی آپ کی ماں موجود تھی تو حضور نے ان کو منتقف فرمایا ان کی سربراہی میں دس افراد کو بھیجا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے ابو سفیان سے مذاکرات شروع ہوئے مذاکرات ختم ہوئے ابو سفیان نے عجیب بات کی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تواف کر کے جائیں آپ کے نبی قوم تواف کرنے نہیں دیں گے آپ تواف کر کے جائیں آپ کو اجازت دیتے ہیں حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصلی عاشق تھے یہ سچے عاشق تھے یہ صرف زبان کے عاشق نہیں تھے کہنے لگے کہ میں اکیلہ تواف کروں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں آپ کے بغیر کمی تواف نہیں کروں گا تواف کروں گا تو حضور کے ساتھ کروں گا اکیلہ میں تواف نہیں کروں گا مشرقین کو یہ بات اتنی بری لگی انہوں نے آپ کو قید کر لیا آپ کے دس افراد اور آپ کو قید کر لیا جب قید کیا تو کسی نے افوا اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرقین نے شہید کر دیا ہے شہید کر دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے اور آپ تک جب یہ خبر آئی تو آپ نہایت مغموم ہوئے اور اتنے مغموم ہوئے کہ آپ نے سب صحامہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بیت لی کس بات میں بیت لی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں پہنی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے آپ کو علم نہ ہوا پہنی بات یہ معلوم ہوتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی قیمت تھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلی وما فی قلوبیم فانزل السکینت علیہم وعتابہم فتحا قریبا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیت لے رہے ہیں سب صحابہ نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور اللہ نے ان سب صحابہ کے بارے میں جو اس بہتر عظوان میں موجود تھے اللہ نے فرمایا کہ میں ہم سب سے راضی ہو چکا ہوں میں نے سب کے لئے جنتیں لکھ دی ہیں آخر میں حضور علیہ السلام نے اپنا یہ دائیہ ہاتھ سب صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا ہادہ ید عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور سب کے اوپر رکھا ہادہ ید عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس مسئلے پر تمام صحابہ سے آپ نے اس وقت بیت لے جسے تا قیامت اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور تا قیامت یہ بتا دیا کہ نبی وہ ہے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے لئے سارے جانبازہ کو بٹھایا اور سب کو بیت کے لئے بٹھایا اور سب نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بیت لی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزی کتنا بلند مقام تھا آپ کے مارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے باہیاء تھے بڑے باہیاء تھے آج تک بڑے حیادار لوگ آئے ہوں گے لیکن حضور نے اس صحابی کو جو حیاء کا ٹائٹل دیا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً حُسْمَان حرمایا کہ سچے حیادار وہ عثمان غنی ہے سچے حیادار آپ جب بھی گزرتے تھے گلیوں میں اپنی نگاہوں کو پس کر کے گزرا کرتے تھے آپ جب بھی نہ آتے تھے تو کمی بھی آپ نے برہ نہ جسم آپ نہیں نہ آئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چادر لپیٹ کر نہ آیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بیٹھ کے نہ آیا کرتے تھے کہ جس کے اندر کھڑے ہونے کی حالت سے زیادہ حیاء ہوتا ہے چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک باغ میں بے تکلخ تشریف فرماتے ہیں بساوقات ہوتا ہے آدمی بعض جنگوں پر بے تکلخ لیڑ جاتا ہے تو آپ کی یہ پنڈلی مبارک اس طرح کھلی گوی نظر آ رہی تھی کہا کہ باغ کے دروازے پر آواز آئی اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں حضور نے اشہ کون ہے اس خادم نے کہا حضور صنیق عبر رضی اللہ عنہ ہے حضور اسی طرح لیٹی گوی اتحاب نے فرمایے اندر آنے کی اجازت دو تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستگ نے کن ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایے اندر آنے کی اجازت دو تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستگ خادم نے آشار کون کہ عثمان غنی رضی اللہ وہ خادم حضور کہ حضور اس طرح لیٹنگ میں تھے آپ فوراں بیٹھیں اور اپنی اسپیڑلی کو چھپایا اور چھپانے کے بعد فرمایا اب انہیں اندر آنے کی اجازت دو صحابہ فرماتے ہیں کہ حد اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہم بڑے حیران ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیق اکبر حد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم بھی آئے لیکن آپ نے اپنی پرنڈلی نہیں چھپائی اسمان غنی آئے آپ نے اپنی پرنڈلی چھپا لی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں الحیاء شعبت من الائیمان حیاء تو ایمان کا ایک شعبہ ہے حیات و ایمان کا زیور ہے حیات و مومن کا زیور ہے اِلَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْمَا شِتَى آدمی کے اندر حیاء نکل گئے تو پھر آدمی جو چاہے کرتا پھرے اس لیے کہ اس کے اندر کی حیاء اس سے نکل چکی ہے دثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نے جو ٹائٹل دیا کہا کہ وَأَسْتَقُهُمْ خَيَاءَ الْحُسْمَانِ آپ نہائیت سخی بھی تھے اور آپ کی صحابت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آج بھی مدینہ منفرہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے باغات موجود ہیں اور آج بھی مدینہ منفرہ کے اندر وہ کومیں موجود ہیں کہ جو کومیں آج تک لوگوں کو سہراب کر رہے ہیں اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کومت وقف بیئر عثمان آج بھی ان پہ لکھا ہوا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کومہ ہے اور انہوں نے یہ وقف کر دیا ہے آخرت تک کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے تا قیامت تمام مسلمانوں کے لئے یہ وقف ہے اس کے پانی کو استعمال کیا جائے گا نہ اس کی قیمت نہیں جائے گی اس پانی سے قریب ہونے والے باغات جو ہے ان کو سہراب کیا جائے گا ان باغات سے ہونے والے آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرش کیا جائے گا جنانچہ ایک سعودی کہنے لگا کہ آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ ہے اور اس آمدنی سے کا سعودی حکومت پوری دنیا میں جہاں غریب مسلمان بزتے ہیں مساجد آباد کرتے ہیں مساجد بناتے ہیں اور ان مساجد کا نام وقف عثمان رکھا جاتا ہے یہ اس آمدنی سے یہ مسجد بنی ہے اندازہ لگائیں کہ آج تک انہیں اس کا ثواب بگر رہا ہے کیسے سخی تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چار دن تک فاطح ہوا چار دن تک اہلِ بیت فاطح میں تھے اور جب چار دن پورے ہو گئے تو حضور علیہ السلام کے گھرانے کا حال بہت بلا ہوا حد اسمان غریر رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو آپ ایک بوری گندوں کے لئے آئے ایک بوری گہوں کے لئے آئے ایک بوری چھوارے کے لئے آئے اور اس کے ساتھ ایک بکری آپ پوری برے بنائے بکری لے آئے بنا ہوا اور اس کے ساتھ تین سو دن ہم لے آئے پکا ہوا کھانا لے آئے اور حضور علیہ السلام کے تمام گھروں میں تقسیم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو علم ہوا تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا غزوِ تموک کا موقع آیا سن نوہ ہجری کا غزوِ تموک مدینہ منبولہ سے تبوک کا جو علاقہ ہے کوئی چھ سات سو کلومیٹر دور ہے اور یہ سفر بہت ہی کھٹن سفر تھا گرمیوں کے ایام میں یہ سفر تھا یہ غزوہ اور اس کے ساتھ راستہ بھی بہت ہی لمبا اور پھر حالات بھی اس قسم کے نہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں جانے سے پہلے حلیل اعلان چندے کا اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے جو کچھ ہے وہ لے آئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے گھوڑے تو پیش کیے ہی لیکن گھوڑوں کے علاوہ ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کا جو کھانے سے لڑا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ راستے میں اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کے لئے یہ کھانا ہے اور یہ میری طرف سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا صحابہ سے کہ تم سب ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو اے اللہ ہم عثمان سے راضی ہیں تو بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تمہوں کے موقع پر وضور علیہ وسلم کو حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہزار درہم پیش کی ہے کہا ہزار درہم وضور علیہ وسلم ممبر پہ موجود تھے اس میں سے چند درہم اٹھائیں اور اپنی جولی میں یوں رکھیں اور اسے لوٹ پوٹ کرنے لگیں ہاتھوں میں ان درہموں کو اٹھا رہے تھے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان چومی کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا عثمان نے اتنا اللہ کے راہ میں پیش کیا کہ آج کے بعد عثمان غنی چومی کرے گا اللہ کی درم سے اس پر کوئی محافظہ نہیں اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایسا دل اتا فرمایا حسنیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کا دور تھا تو قہل سالی آئی اور مسلمانوں پر بڑا کھٹن اور مشکل وقت آیا تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار اونٹوں کا قافلہ لے کر مدینہ مربورہ پہنچے ظاہر ہے جب کسی چیز جب کوئی چیز مارکیٹ میں نہ ہو اور تاجیروں کو اچانک وہ چیز مل جائے تو تاجیر خوش ہوتا ہے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اب میں اپنے مو مانگی قیمت پر اسے بیچوں گا ہمارے یہ زخیرہ اندوزی جو کی جاتی ہے وہ ایسے کی جاتی ہے چنے تپا زخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور زخیرہ اندوزی کرنے کے بعد مارکیٹ سے چیز کو شارٹ کر دیتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ زخیرہ اندوزی کرنے والا وہ چیز بیشتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس زخیرہ اندوزی کرنے والے پر چاہئے وہ بڑا تاجر ہو چاہئے یہ چھوٹا تاجر ہو بساقہ چھوٹے تاجر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس وقت مارکیٹ میں صرف میرے پاس سے باقی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس چیز کو دبا لیتا ہے پیشے رکھ لیتا ہے تاکہ باقیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اب سب کے سب لوگوں کا رخ اس زکان کی طرف ہوگا اب یہ اپنی اس چیز کو نکالیں گا اور اپنی مو مانگی قیمت اصول کرنا شروع کرے گا اس سے شرعہ نے سختی سے منع فرمایا دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے تو مدینہ منبرہ کے تاجر سامنے آئے بھائی قیمت لگائی جائے ہمیں دی جائے کہا کتنے ملو گئے کہا دس کی چیزیں بارہ ملیں گے دو روپے آپ کو منافع زیادہ دیں گے کہا نہیں یہ تو کم ہے مجھے اس سے زیادہ چاہئے کہا چودہ روپے لے لو کہا یہ کم ہے تاجروں نے کہا سولہ روپے لے لو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کم ہے کہا نہیں اٹھارہ لے لو کہا یہ کم ہے کہا کہ آپ کس پہ راضے ہوں گے کہا کہ ایک اور سوداگر ہے جو اس قیمت کی جو اس مال کی اس سے زیادہ قیمت لگانے والا ہے کہا کون ہے کہا اللہ ہے جو ایک کے بدلے مجھے دس گناہ سے زیادہ دے رہا ہے جو بیس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک مجھے دیتا ہے کہ میں آج اعلان کرتا ہوں یہ سب کا سب مال مدینہ منورہ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور بالکل فری تقسیم کیا جائے صحامی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر چکے تھے اور میں نے رات کو خواب میں نے کہا کہ حضور علیہ وسلم خوبصورت لباس کے اندر ایک جگہ جنت کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں میں نے حضور سے اوشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی آپ کو جلدی ہے آپ اتنی جلدی میں کہا جا رہے ہیں حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عثمان کے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا اور ایسا قبول کر لیا کہ جنت میں عثمان کے لئے اللہ نے ایک محل تیار کروائی اور جنت کے اندر ایک ہون سے اللہ اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے میں عثمان غنی کی اس شب عروسی کے اندر اس نکاح کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان غنی کا اتنا ملن مقام تھا آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر ایک رفیق ہوتا ہے دنیا کے اندر ایک رفیق ہوتا ہے ایک جنت میں رفیق ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا دوست دنیا میں عثمان غنی اور جنت کے اندر بھی میرا دوست وہ عثمان غنی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی فضیلتیں انشاد فرمائی یہ تیسرے خلیفہ تھے یہ وہ خلیفہ تھے جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے یہ وہ خلیفہ تھے کہ ہر جمعے کے دن اگر کوئی غلام آزاد نہ ہوتا تو اگلے جمعے کو دو غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے یہ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے گیارہ سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن جنہوں نے خلافت کی اور اپنے اس دور خلافت کے اندر تئیس لاکھ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت قائم کی حیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی حیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں تئیس لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی لوگ حیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن سب سے زیادہ جو زمین پر خلافت قائم کی وحت اسمان غنی رضی اللہ عنہ نے قائم کی یہ وہ خلیفہ ہے کہ مسجد نبی کو جنہوں نے نئے طرز میں تعمیر کروایا اور مسجد نبی کے اندر تعمیرات کو کشانہ کر دیا چنانچہ جب آپ نے مسجد نبی کو گرایا اور اسے نئے اس میں آپ تعمیر کر رہے تھے تو کچھ نوب ہوتے ہیں ہر زبانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں کہنے لگے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اس نخشے کو گرا کے نئے بنانا چاہتے ہیں اور یہ بیت المال کا پیسہ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آئے ممبر پہ کڑے گھمیں اور فرمایا کہ میں یہ پوری مسجد اپنے پیسوں سے اس پہ رقم لگانا چاہتا ہوں بیت المال کا ایک روپے اس مسجد کے اندر آپ کے نشتداری باب کی طرف سے بھی ہے یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے زمان جاہلیت میں خود کہتے ہیں نہ میں نے شراب کو ہاتھ لگایا نہ میں نے بتوں کی پوجہ کی نہ میں نے زمان جاہلیت میں کوئی غلط کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین صحابہ میں سے تھے اور انہیں مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر میں ظلمن شہید کیا گیا کل قیامت کے نن شہادت کی گواہی زمین کا ٹکڑا بھی دے گی جس زمین پر لوگوں کی شہادتیں ہوئی لیکن عثمان غنی وہ واحد شہید ہے کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا اللہ کا قرآن دے گا اور وہ قرآن آج بھی ترکی کے اندر محفوظ استمبول کے اندر کہ جس قرآن کے اوپر ان کے خون کے قطرے جرے سوغت اللہ ومن احسن من اللہ سوغت ان آیات کے اوپر وہ خون کے قطروں کے دبے اور نشانات آج بھی موجود ہیں یہ اللہ کا کلام کل قیامت کے لن ان کی شہادت کی گواہی دے گا اور آپ شہادت سے ایک رات پہلے ان کے خواب میں آئے اور آپ نے ان سے فرمایا ان کو پانی پلایا خواب میں اور فرمایا کہ اگر عام چاہتے ہوں تو یہ جو باغین ہوں گے ان سب کے خلاف آپ تلوان اٹھا لیں یہ سب کے سب بر جائیں یا آپ چاہتے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ افطاری کرنے کے لئے تشریف لائیں حج اسمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں حضور کے ساتھ افطاری کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر مدینہ منپورہ کے اندر خون ریزی ہو جائے مسلمانوں کا آپس میں قتل عام ہو جائیں اس لیے آپ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور خود شہید ہوئے چودہ ذلحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی اور یوں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا باپ یوں بن ہوا اسلام پر آپ کے بہت احسانات ہیں ہم ان کی تاریخ سے صرف دو چیزیں ہی سیکھ لیں ایک حیاء اور ایک صحابت ایک حیاء اور ایک صحابت مومن با حیاء ہوتا ہے مومن بے حیاء نہیں ہوتا مومن اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے وہ کنجوس اور بخیل نہیں ہوتا یہ دونوں صفات ہم اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے اموال میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہم سب اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی صفات سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين بارمائے جلی رنگا جلی رہے جلی رنگا جلی رعہ وہ جلی راست بالتالع separate موسیقی